اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کوڈ آف کریمینل پروسیجر کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے خطب میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم سیکشن ٹین سے ٹوینٹی ون تک ایک ایک سیکشن کو پوری ہسٹری میں جا کے پراؤپر طریقے سے پراؤپر موڈیفیکیشن کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو چلے جی سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے امید چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی گو ایڈ اینڈ ہیٹ دے سبسکرائب بٹر پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان میں کوٹس کی جو اسٹریکچر ہے وہ ہم ایپیکس کوٹس ہے میجیسٹریٹ ٹک ہم نے ڈسکس کی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز ذکر کرنا میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سپیشل کوٹس بھی ہیں سپیشل کیا ہیں ٹرائبونلز بھی ہیں جن کو بھی ہم کوٹس کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس انکم ٹیکس ٹرائبونلز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہیں بینکنگ کوٹس ہیں سرویس ٹرائبونلز ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جو ایٹی سی ہے ہمارے پاس ایٹی سی انٹیٹریزم کوٹس بھی ہیں بہرحال یہ ایک سپیشل کوٹس کے تحت سپیشل لوگ کے تحت یہ اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک کوٹس ہیں which are subordinate to high کوٹس and supreme کوٹس تو چلے جی ہم اپنی آج کی لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں یہ لیکچر سیکشن ہمارے پاس ٹین سے شروع ہوتا ہے 10 اومیٹٹ ہے اور اسی کے ساتھ 11 بھی اومیٹٹ ہے اور 12 سوبرڈین ایٹ میجسٹریٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ان ڈیٹیل پڑھا کہ بھئی میجسٹریٹ کے تین کلاسز ہیں فرس کلاس سیکنڈ گلاس تھرڈ گلاس ان فرس سیکنڈ تھرڈ گلاس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیکشن فورٹین میجسٹریٹ بھی ہیں سیکشن ٹویل میجسٹریٹ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ سیکشن ٹویل میجسٹریٹ بھی تھے اور اسی کے ساتھ سیکشن ٹویل میجسٹریٹ بھی ہیں ان کے کیا پاور ہیں ان میں کیا ڈیفرنسز ہیں یہ سب کچھ ہم آج ڈیسکس کرنے والے ہیں دیکھو جناب جس طرح میں نے پہلے بتایا یہ جو میجسٹریٹ فرس کلاس ہوتا ہے اس کے پاس جوریسڈیکشن ہے کہ بھئی وہ تین سال تک کسی بھی بندے کو سزا دے سکتا ہے چاہے وہ آفینس جس کی سزا دس سال ہے یا پندرہ سال ہے یا سات سال ہے لیکن اگر عدالت سمجھتا ہے کہ بھئی اس آفینس میں سزا تین سال بنتی ہے دو سال بنتی ہے ایک سال بنتی ہے چار مہینہ بنتا ہے تو یہ میجسٹریٹ فرس کلاس کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ کسی بھی ایسی کمیشن میں کسی بھی آفینڈر کو سزا دے ابھی بات یہ ہے کہ سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس ہمارے پاس موجود تو ہیں لیکن لاؤ تو پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر پروینشل گورنمنٹ محسوس کر ہے کہ بھئی سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس کو بھی میجسٹریٹ بھی ہونا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے لاؤ میں موجود ہے آتھرائز کر سکتا ہے کسی بھی شخص کو لیکن ابھی تک ان پریکٹس میں سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میجسٹریٹ نہیں ہے فرس کلاس میجسٹریٹ ہی تمام آفینسز کو ڈیل کرتا ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس ڈیسٹرک میجسٹریٹ تھے ڈیسٹرک میجسٹریٹ دیکھو جس طرح پاکستان کی جو کنسٹیٹیوشن ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل ون سیون فائف تھری کلاس تھری کو اگر آپ پڑھیں کہ بھئی اس میں واضح طور پر یہ کہتا ہے آرٹیکل ون سیونٹی فائف تھری کہ بھئی پاکستان کنسٹیٹیوشن کی وجود کے بعد چودہ سالوں کے اندر اندر جوڈیشری کو اگزیکٹیف سے علاہدہ کیا جائے گا اگر جوڈیشری کو اگزیکٹیف سے علاہدہ کیا جاتا ہے یہ رول پرنسپل لوگر موجود ہے آئین یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر یہاں ہمارے پاس سیپیریشن آف پاور کا ایک فارمولہ ہمارے پاس ہے سیپیریشن آف پاور کا اشارہ ہمارے پاس ہے تو چودہ سال کے اندر کیا تھا عدلیہ کو جو ہے انتظامیہ سے الگ کرنا تھا تو ہوا کیا نائنٹین نائنٹی سیکس تک تو یہ ڈسٹرک مجسٹریٹ ایگزیسٹ کرتے تھے ایون ٹو تھوزن ون تک ایگزیسٹ کرتے تھے ڈسٹرک مجسٹریٹ لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی نائنٹین نائنٹی سیکس اور نائنٹین نائنٹی سیون کی دہائی میں الجہاد ٹرسٹ کیس ایک مشہور کیس جس کیس بھی جسے کہتے ہیں جس میں یہ کیا کیا گیا حکومت کو یہ اشارہ دیا الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ آرڈر ملا چونکہ آئین کا تقاضہ ہے آرٹیکل ون سیونٹی فائف تھری کہتا ہے کہ جوڈیشری کو انتظامیہ سے ایکزیکٹیو سے علاہدہ ہونا چاہے تو کیا ہوا نائنٹین نائنٹی سیون میں لار ریفارم ایکٹ ہے جس کے ذریعے باقاعدہ طور پر عدلیہ کو کیا کیا گیا علاہدہ کیا گیا انتظامیہ سے ابھی یہ ڈسٹرک کوٹس ڈسٹرک میجسٹریٹس یا ڈسٹرک میجسٹریسی مشہور تھا یہ بریٹش جب یہ سب کنٹینن کالونی تھی بریٹش کے اس وقت سے یہ میجسٹریسی سسٹم موجود تھا موجود تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ جو ڈسٹرک میجسٹریسی میں جو وہ کمیشنر ہوتا تھا ڈپٹی کمیشنر یا اسسسٹنٹ کمیشنر وہ پرفارم کرتا تھا دی فنکشن آف ڈسٹرک میجسٹریٹ اس کے پاس اختیارات تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو سوائے ڈیٹ سنٹینس کے کسی بھی سزا کو وہ سن سکتا تھا کسی بھی جرم کی ٹرائل وہ کر سکتا تھا اور اس جرم میں جس کی سزا نہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے اس میں وہ تین سال تک کی سزا کسی بھی کسی بھی آفنڈر کو دے سکتا تھا یعنی میجسٹریٹ فس کلاس کے اختیارات اس ڈسٹرک میجسٹریٹ کے پاس موجود ہوتے تھے جب سپریشن آف پاور لا ریفارم ایک نائٹی نائٹی سیویں آیا اس کے بعد بھی یہ آفیس موجود رہا لیکن 2001 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے یعنی ڈیپٹی کمیشنر کی جو اہدہ ہے اس کو ڈسٹرک کوارڈینیٹر آفیسر کا درجہ دیئے گیا اس کے اختیارات کم کر دیئے گئے اور یہ جو ڈسٹرک جو میجسٹریٹ تھا اس کے اختیارات ٹیک آوے کیے گئے اور یہ کمیشنر کا اہدہ جو ہے یہ ہو گیا ایک ڈسٹرک سطح پر مختلف جو آفیس ہیں ایک زیادہ کے برینچ ہیں ان کے درمیان کوارڈینیٹ کرنے کا کام ان کو سومپا گیا اس کا جو کام کرتا تھا دوسرے وہ ایڈمنسٹریٹیف ایکشن لیتا تھا جو ڈسٹرک ایکشن بھی لیتا تھا تو اس کو کیا کیا گیا ختم کیا گیا اب اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو کیسز کے پہلے ہوتا تھا جو بھی کیسز ہوتے تھے ڈسٹرک جو میجسٹریٹ تھی اس میں یہ فورا ایکشن لیتا تھا اور فورا ہی کیسز کو سامری ٹرائل کر کے ختم کر دیتا تھا اس طرح کیسز کا امبار نہیں ہوتا تھا جوڈیشری پر بڑن نہیں ہوتی تھی تو یہ جب یہ ڈسٹرک میجسٹریٹی کا سسٹم ختم ہوا پاکستان میں تو یہ سارے جو کیسز تھے یہ میجسٹریٹ کی طرف یعنی جو ہمارے پاس یہ جو میجسٹریٹ ہیں عام طور پر جو 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 میجسٹریٹ موجود ہوتے ہیں ان پر برڈن زیادہ ہو گیا اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس ایڈیشنل ڈسٹرک میجسٹریٹ بھی تھے جو ایسی بھی مختلف آفنسز کو سن سکتا تھا مختلف کیسز کو سن سکتا تھا تو یہ جب ریفارم جو سپریشن آف پاور کا جو الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو بھی حکم آیا کہ آئین کا تقاضہ ہے آئین چونکہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ چودہ سال کے اندر جوڈیشری کو علاہدہ ہونا چاہی یہ تا لیکن آج بھی جو بھی کیسز ہوتے ہیں یہ ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ سن رہے ہیں لہٰذا اس کو باقاعدہ طور پر پوری طریقہ سے علاہدہ کیا جائے تو نائنٹی نائنٹی سیون میں لا ریفارم ایکٹ آیا جس کے ذریعے واضح طور پر اس سپریشن کی گئی یعنی ایک لائن کھینچی گئی سپریشن رمان پولزی مجسٹریج ڈیشـ رمان مجسٹری بھی د生 ہے سبورڈینیڈ مجسٹریٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے فرس کلاس کا سیکنڈ کلاس کا ہو تھرڈ کلاس کا ہو اور اسی طرح گورنمنٹ ان کی تریٹوریل لیمیٹ بھی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اس پولیس اسٹیشن سے کیسے اس ریپورٹ ہو جائیں تو ان کو سن سکتا ہے اس مختلف تریٹوریل لیمیٹ بھی ان کی ڈرا کر سکتا ہے لائن کھین سکتا ہے اسی کے ساتھ سپیشل جوڈیشن سپیشل ڈیفتار معالی توuppائشی pairs ڈیفتار متhov RYAN ‫کامتا ہے ڈیفتار نی عیوی آئی 4 ڈیفتار ڈیفتار دیکھو اسپیشیل جوڈیشیل میجیسٹریت دیکھو وہی بات ہے یہاں پہ ڈسٹرک میجیسٹریت تو ختم ہو گئے وہاں پہ واضح طور پر جو ہے سیکشن ٹین ایلیون میں ڈسٹرک میجیسٹریسی کا بلکل نظام تھا جس میں جو ہے ایک میجیسٹریٹ کا جتنا بھی پاور ہوتا ہے اتنا پاور ہی ہوتا تھا لیکن یہ سارے سبورڈینیٹ ہوتے تھے یہ ڈسٹرک میجیسٹریٹ یا ایڈیشنل ڈسٹرک میجیسٹریٹ یہ سبورڈینیٹ ہمیشہ سیشن کے ہوتے تھے کہ بھئی یہ سیشن کے سبورڈینیٹ ہوتے تھے لیکن اس میں ہوا کیا گیا یہاں پہ سیکشن فورٹین ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی اسپیشل لاو پروائیڈ کی گئی ہے جیسے ہمارے پاس جو ہے احترام رمضان آرڈیننس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ویہیکل سے ریلیٹیڈ کوئی آفینسس ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان آفینسس کی کمیشن کی روک تھام کے لیے جیسے پرائیس کنٹرول ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمارے پاس دوسری انکروچمنٹ جیسی چیزیں ہیں جن کو روکنے کے لیے فیل فور اس چیز کو روکنے کے لیے دیکھو عام طور پر ایسی اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ کو بنانے کا اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دیکھو یہ فوراں سامری ٹرائل کرتے ہیں یہ فوراں کیس نمٹا دیتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ میجسٹریٹ میں آئیں تو ہمارا جو میجسٹریٹ عام جو جوڈیشل کا جو جوڈیشری ہے اس میں جو میجسٹریٹ ہیں یہ عدالتیں جو ہیں اس میں کتنے کیسس کتنی ٹائم لگتا ہے سوری بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ احترام رمضان آرڈیننس یا دوسرے یہ جو وہیکل سے ریلیٹیڈ جو مائنر آفینسس ہوتے ہیں یا دفعہ ایک سو چو والیس وغیرہ اس کی خلاف ورزی پر یہ چھوٹے مائنر مائنر آفینسس ہوتے ہیں ان کی روک تھام اور ان کو پروپرلی جلدی اس کو سولف کرنے کے جس میں فائن لگتا ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی جرمانہ ہوتی ہے یا ایک مہینہ دو مہینہ اس طرح کی جیل ہوتی ہے تو یہاں پہ ان آفینسس کو جلدی ان کیسس کو ریزولف کرنے کے لیے لو میں ایسی گنجائش رکھی گئی ہے اگر پروینشل گورنمنٹ چاہے تو اسپیشل جیوڈیشل یہ میجسٹریٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے اور اس اسپیشل جیوڈیشل میجسٹریٹ کون ہوگا انکلوڈنگ ایک فارمر ایگزیکٹیف میجسٹریٹ آل آر این ای آف پاور کنفرڈ آر کنفرڈ آر کنفرڈیبل بائی آر انڈر دیس کوٹ یہ کوئی ایگزیکٹیف فارمر ایگزیکٹیف میجسٹریٹ سے کیا مراد ہے ایگزیکٹیف سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس انتظامی اختیارات بھی تھے فارمر ایگزیکٹیف میجسٹریٹ جس کے پاس پہلے کوئی ڈی سی تھا ایسی تھا جو ریٹائر ہوا ہے یا پولیس آفیسر تھا جو ریٹائر ہوا ہے تو اس کو بھی یہ اختیارہ دے سکتا ہے اور وہ ایسی لوکل لاس یا اسپیشل لاس کی خلاف ورزی پر جس طرح میں نے کہا احترام رمضان آرڈیننس یا کسی اور چھوٹے اسپیشل لاس کی جو حل ایک ڈیسٹرک میں مختلف لاس ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاس ہوتے ہیں ہر ایک لوکلٹی میں مینسپل لاس ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ورزی پر یہ جو ہے یہ کوٹ یہ میجسٹریٹ جو ہے ایکشن لیتا ہے کہ بھئی یہ پروینشل گورنمنٹ جتنا بھی ترم وہ سپیشفائی کرے اس کے لئے پوائنٹ کر سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے باشکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی 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 147 جس میں magistrate کو کچھ پاور دیے جاتے ہیں اگر کوئی offences commit ہونے کا احتمال ہو خطرہ ہو اندیشہ ہو تو اس طرح کے offences ایسی ایسی minor offences کی کمیشن پر ایسی cases کو انٹرٹین کرنے کے لیے یعنی special magistrate جو ہے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے سمیگلنگ کو روگنے کے لیے یا دوسرے اس ڈسٹرک کے حدود میں جو ہے minor minor offences یا اس ڈسٹرک میں موجود special law کی بریچ پر جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے special magistrate اسی کے ساتھ branches of magistrate branches of magistrate branches سے کیا مرات ہے بھئی branch the provincial economy may direct any two or more magistrates in any place to sit together as a bench وہ magistrate کا bench بھی provincial government کیا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے اور ان کو اختیارات دے سکتا ہے کہ بھئی آپ دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھیں اور لوگوں کو سنیں اور سن کے فیصلہ دیں یعنی دونوں مل کے بیٹھیں مل کے سنیں اور اپنا فیصلہ لکھیں تو یہ ہے benches of magistrate power exercisable bench in absence of special direction a power exercisable by bench in absence of special direction except as it was provided by any order under this section every such bench shall have the power conferred by this court and magistrate of the highest case to which any one of its members who is present taking part in the proceeding as member of the bench belongs and as far as practicable shall practicable shall for the purpose of this court be deemed to magistrate of such class اگر کسی شخص کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں وہ کسی bench میں بیٹھتا ہے وہ first class کا اگر magistrate ہے تو first class والی magistrate کی اتنی ہی power ہے جو اتنی سزا دے سکتی ہے تو اگر وہ second class کا magistrate ہے third class کا magistrate ہے تو وہ اپنے حساب سے کسی شخص کو کسی bench میں بیٹھ کے جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے power to frame rule for guidance of magistrate and benches the provincial government may from time to time make rule consistent with the court for the guidance of all magistrate and magistrate benches in any district respecting the following subjects the classes of to be tried to be guidance rules جو ہے kون provide کرے گا provincial government with time to time kis حوالے سے the classes of cases to be tried kit kit kis magistrate سنے گا time and places of کہ بیٹھیں گے یہ magistrate یہ courts کہا ہوں گے اسی کے ساتھ the constitution of bench for conducting trial کہ bench کیسے constitute کی جائیں گے بنائے جائیں گے کہ offences کو try کرنے کے لئے اسی کے ساتھ the mood of settling difference of opinion which may arise between the magistrate in session اگر کسی magistrate کو try کرتے ہوئے differences of opinion آتا ہے تو اس opinion اس کے بات اس case کا فیصلہ سیشن کیسا کرے گا تو ان سب کو دیکھ جائے گا لیکن ہمیشہ یاد رکھے وہ magistrate جس class کی ہو جتنے بھی bench ہو یہ سارے magistrate are subordinate to the session یہ سب session کے subordinate ہیں subordination of magistrate and benches and session یہ سب session judge کے کیا ہیں subordinate ہیں اور اس کے اندر مات کام کرتے ہیں جتنے بھی magistrate کے فیصلے ہیں ان کے خلاف appeal سیشن میں ہوگا accept جہاں equitale کا فیصلہ ہو اگر کہیں پہ equitale کا فیصلہ ہے تو against equitale we are only ہم وہاں نو ہائی کوٹ کے ڈور کو ہی کرتے ہیں کہ جہاں equitale کا فیصلہ ہو تو اس کے ساتھ سیکشن ایٹین سے ٹوئنٹی ون تک میٹھ ہیں آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اللہ بہت سارا خیال لگ کے اللہ حافظ بھائے